کیا زکاة دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ پیسے زکاة کی ہیں یہ سامان زکاة کی ہیں کیا ضروری ہے مسئلہ سمجھئے گا جیسا کہ فتاوہ عالمگیری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکتر فتاوہ شامی جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اٹھ سٹھ اور البحر الرائق جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بارہ اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ مسائل آپ کو ملیں گے جواب یہ ہے کہ نہیں ضروری نہیں ہے آپ کے دل میں ارادہ ہے آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں زکاة دے رہا ہوں بس کافی ہے آپ کو زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیا آپ لوگوں کو بتانے کیلئے زکاة دے رہے ہیں آپ تو زکاة اللہ کے لیے دے رہے ہیں لہٰذا آپ کے دل میں جو سوچ ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ زکاة اللہ کے لیے دے رہے ہیں لہٰذا بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ زکاة کا نام بدل کر بھی آپ دے سکتے ہیں دل میں ارادہ ہے زکاة کا لیکن آپ نے زکاة کو بدل دیا نام بدل دیا اس کا مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو آپ زکاة دیں گے اور اگر اس کو معلوم ہوگا کہ یہ زکاة کا پیسہ ہے وہ لے گا نہیں تو ایسی صورت میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ پیسے رکھئے اور یہ میری طرف سے حدیعہ ہے آپ کو حدیعہ لینے کون منا کرے گا حدیعہ تو سنت ہے لے سکتے ہیں دے سکتے ہیں اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے پیسے ہیں یہ میرے طرف سے تحفہ ہے گفٹ ہے لیجئے میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں اب کوئی پیسے دیا یا کچھ اور سامان لوگ سمجھتے ہیں کہ زکاة میں صرف پیسے دینا پڑے گا زکاة میں کوئی بھی سامان دے سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی سامان رکھا ہوا ہے وہ سامان دے دیتا ہے زکاة کے طور پر اب جتنے ہی قیمت اس سامان کی ہے اتنے روپے کی زکاة ادا ہو گئی اس کی تو زکاة میں پیسے دینا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ سامان بھی دے سکتے ہیں بہرحال اب سمجھئے زکاة میں آپ کسی کو کچھ بھی بتا کر ہدیعہ بتا کر یا کرز کے نام سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ رکھئے یہ میری طرف سے کرز ہے کرز سمجھ کے لے لیجئے پھر جب وہ ریٹن کرنے آئے گا دینے آئے گا کرز ادا کرنے آئے گا آپ کہیں گے ٹھیک ہے اب رکھ لو میں لوں گا نہیں مجھے اب ضرورت نہیں ہے تو دل میں ارادہ تھا زکاة کا اور آپ نے کسی سے کہا کہ یہ کرز ہے یہ ہدیعہ ہے یہ تحفہ ہے یہ میری طرف سے گفٹ ہے کوئی دکت نہیں میری طرف سے انعام ہے میں آپ کو انعام دے رہا ہوں لیجئے اور زکاة کے پیسے آپ دے دیئے ملکل دے سکتے ہیں لیکن دل میں ہونا چاہیے زکاة کا ارادہ اور یہ تو ایک ضرورت ہے ورنہ زکاة دیتے وقت مند بتائیے زبان کھولیے بھی نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب زکاة ادا کریں تو موبند رکھئے صرف پیسے دے دیجئے سامان جب دینا ہے تو دے دیجئے غریب کو اگر وہ لینے سے منع کریں پھر آپ کہیے کہ میری طرف سے ہدیعہ رکھیے ہدیعہ دے رہا ہوں آپ کو تو ایسی صورت میں آپ ملکل یہ کہہ کر دے سکتے ہیں زکاة بتانا بھی ضروری نہیں ہے اور دوسری صورت زکاة کا نام بدل کر بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن شرط ہے آپ کے دل میں زکاة کا ارادہ ہو